اسلام علیکم امیدیں آپ انشاءاللہ سب خریت سے ہوں گے اور آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں نیٹورک ٹپالوجیز کی اور نیٹورک ٹپالوجیز میں ہم نے لاس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ہم ٹپالوجی کو کہتے ہیں کہ فیزیکل لی آؤٹ آف دہ کمپیوٹر نیٹورک اور ہم نے اس میں دیکھا کہ ٹائپس آف نیٹورک ہمارے پاس بہت سارے تھے لیکن ان ٹائپس آف نیٹورک کے اندر ہم نے جو فرس سٹیج یا فرس ٹائپ کو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہم نے کہا تھا نیٹورک ٹپالوجیز ہیں یہ ٹپالوجی یہ کہا جائے کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو کہ سپیسیفیکلی ارکنائز کی جاتی ہے ویڈ کمپیوٹر نیٹورک اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کا آپس میں انٹر کنیکشن ڈیوائسز کا آپس میں انٹر کنیکشن وہ ڈیوائسز ہمارے پاس ہم نے دیکھا تھا نوڈز ہو سکتی ہیں کسی بھی قسم کی اور نوڈ کا جو ورڈ ہے وہ ہمارے پاس نیٹورک کے اوپر کسی بھی ڈیوائس الیکٹرونک ڈیوائس کی اٹیچمنٹ اس کوالڈ از ای نوڈ وہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ ٹیبلیٹ پی ڈی اے پرنٹر سرور ہب سوچز راوٹرز گیٹ ویز ایکٹیف پیسیف ڈیوائسز یہ تمام ہمارے پاس نیٹورک ٹاپولوجیز نیٹورک کے اوپر اٹیچ کی آتی ہم نوڈ کہتے ہیں اور ان کو جس طرح سے ہرینز کیا جائے گا اس کو ٹاپولوجی کا نام دیں گے میں سید تلت حسین آپ کے ساتھ دوبارہ سے اس نیٹورک ٹاپولوجیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہوں چلتے ہیں اپنے آگے ویڈیو کی طرف یہاں پر ورڈ وہی ٹاپولوجی کا ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپولوجی ہمارے پاس وہی جیومیٹریکل آرینجمنٹ آف نیٹورک ڈیوائیسز ہے اور وہ ڈیوائیسز میرے پاس جو ہو سکتی ہیں انہوں نے اس کو ذکر کیا اور ہم نے کہا کہ ٹاپولوجی نورملی ہمارے پاس ہر لین کی ایک ٹاپولوجی ہوتی ہے ہر لوکل ایریا نیٹورک لین is a specific town that is recognized with local area network یہ ایک ٹاپولوجی ہمارے پاس استعمال ہوتی ہے ایک certain building ایک certain group of buildings کے ساتھ اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں جس طرح سے ڈیوائیسز کو آپس میں انٹرکنیکٹ کیا جائے گا اور ان کا انٹرکنیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہوگی we have forming that network for the sake of communication ہم اس کو کمیونیکیشن کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس کو ہم ٹاپولوجی کا نام دیں گے اس کا جو shape ہوگا اس کا جو design ہوگا وہ ٹاپولوجی کہلائے گا یہاں پر اس نے ایک بڑی important بات جو ہم نے پہلے دکھر کی the way that deed that the nodes are connected to the network through the actual cables that transmit data the physical structure of a network is called as a topology یہ ہمارے پاس جس طرح سے میں کیبلز کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں گے ڈیوائیسز کو نوڈز کو ہم اس کو ٹاپولوجی کا نام دیں گے اور یاد رکھئے گا یہ ٹاپولوجی ہمارے پاس لین کے اندر ہی ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ physical arrangement of computer یا geometrical arrangement of computer network بڑھتے ہیں آگے اپنی next slide کی طرف اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پس types of topologies کیا کہہ رہی ہیں یہاں پر ہمیں دو مختلف نام نظر آ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس میں types of topologies ہمارے پاس دو طرح کی ہیں ایک ہے physical topology ایک ہے logical topology یہاں پر physical topology ہم بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس system connected ہوگا جب بھی ہمارے پاس system کو physically connect کیا جائے گا through cables اور through physical structure that is called as a topology physical topology یعنی جو design جو devices جو cable کے ذریعے میں اپنے network کو بناوں گا اس diagram کو اس design کو میں physical topology کا نام دے رہا ہوں اور یہاں پر ایک اور نیا word سننے کو آ رہا ہے logical topology جو کہ ہم جتنے زیادہ familiar نہیں ہیں اس چیز سے اور ہو سکتا ہے جو ایکسپرٹ لیول کی بات کریں جو advanced لیول کی بات کریں تو وہ logical topology کو جانتے ہیں لیکن ایک بگنر پوائنٹ آفیو سے logical topology بھی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ logical topology کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہاں پر logical topology جب میں کنپیوٹرز کو آپس میں انٹرکنیک کر دیتا ہوں جب میں ڈیوائیسز کو آپس میں انٹرکنیک کر دیتا ہوں اب وہ ڈیوائیسز آپس میں انٹرکنیک ہونے کے بعد اپنے ڈیٹا کو شیئر کرتی ہیں through which instructions یعنی میں بات کر رہا ہوں are used to transfer the information from one place to another what are the set of instructions are used to transfer the information from one place to another those instructions are referred as a logical topology یہاں پر ہم اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں that is called as a protocol یہ protocol کا word ہمارے پاس آتا ہے اور یہ protocol ہمیں بتاتا ہے ہم نے data communication networks میں ایک بڑا important part پڑھاتا اپنا ایک face پڑھاتا protocol کا کہ protocol are the set of instructions that tells the packet how to travel over the network and that also tells the medium how to deal with that packet the protocol are the set of instructions that tell the network how to deal with the packet and packet is transferred from one place to another on which instructions they have to be followed or ہمارے پاس those instructions are called as protocol that protocols are called as logical slide ring topology everybody famous topology star topology world famous topology man jati mesh topology ہمارے pas بڑی مشہور tree topology and hybrid topology these all are the different structures of different diagram the different layout of the networks we have discussed these all layouts in our different and upcoming videos and we will discuss what are the merits pros and cons of that topologies and why we need those topologies and what method they have to follow and why we use these topologies ہم انشاءاللہ ان topologies کے بارے میں مزید بات کریں گے امید ہے آج ہمیں definition of topology and types of topologies clear ہوئی ہوں گی thank you so much take care allah affiz stay blessed and stay connected